ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے بجائے دیشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں آسکتا اگر کوئی مذاکراتی عمل ہوتا بھی ہے تو صرف اور صرف پارلیمان کی سربراہی اور آئین کی فریم ورک میں قابل قبول ہوگا چونکہ دیشتگردی میں بنیادی طور پر پشتون قوم بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہو چکی ہے اسی لئے کسی بھی مذاکرات کے عمل میں پشتونوں کی سیاسی قیادت اور دیشتگردی سے متاثرہ خاندانوں کی رائے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی بصورت دیگر ہمیں کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبع کرتا ہے ردال پادری پیٹ کم یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبع کرتا ہے کہ مزید پشتون سرزمین پر نو تزویراتی گہرائی کی پالیسی کو برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جنگی اقتصاد کو ریاست کے ساتھ آئین کی صورت میں ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں طالبان کو ریاست کی دفاعی اساسوں کی طور پر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ریاست کی جو ادارے طالبان کیلئے گنجائش ڈونڈتے ہیں وہ ہی عمرانی معاہدے کی تولنے کے ذمہ دار ہوں گے پشتون قوم ریاست قوم مزید یہ اجاغت ایک دن کیلئے بھی نہیں دے سکتی کہ وہ پختون سرزمین پر ماضی کی طرح ایک بار پھر اپنی رٹ طالبان کے حوالے کر دے پشتون قوم یامن جرگہ کو جرگہ بلوچستان کے ذلہ ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پورامن مظاہرین پر فائرنگ کی واقع جس میں این پی کے ایک سرگرم نوجوان کارکن خالق داد بابر شہید ہوئے ہیں اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے اس واقعے کے خلاف ہرنائی میں احتجاجی درنہ جاری ہے آج کا جرگہ ہرنائی درنے کے ساتھ مکمل یجہتی کا اظہار کرتا ہے اور درنے کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہے وزیرستان دیر سوات ممن اور پختون خواہ کے دیگر علاقوں میں پختون قوم کے ہزاروں نوجوانوں نے دہشتگردی کے خلاف احتجاجوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ جرگہ قوم کے ان باشعور پررندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنی سرزمین کی ملکیت کا دعویٰ اس سے بھی مؤثر انداز میں کریں گے یہ باشعور نوجوان ہی اپنی بقا کو یقینی بنا سکتے ہیں پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں تارگٹ کلنگ کی واقعات نے ایک معمول کی شکل اختیار کر لیا ہے ہمارے باشعور اور تعلیمیابتہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قاتلوں کو ہمیشہ نامعلوم کے پردے میں چھپایا جا رہا ہے پختون کو میجرگاہ واضح کرتا ہے کہ ہمارے لئے نامعلوم ہمارے لئے نامعلوم کا جواز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہم تارگٹ کلنگ کے ہر واقعے کے ذمہ دار ریاست کو ٹہراتے ہیں ایک منتخب پختون ایمینے علی وزیر ڈیر سال سے سلاحوں کی پیچھے پڑے ہیں ریاست کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی انتقامی ہیں جس میں پختون دشمنی کا انصر بڑا واضح ہے علی وزیر ریاستی دشتگردی کے خلاف ایک توانہ آواز ہیں ان کا خاندان دشتگردوں کے ہاتھوں اجڑ گیا ہے انصاف پراہم کرنے کے بجائے ان کو احتجاج کرنے پر انتقام کا نشانہ بنانا ناکابل برداش ہے پختون قومی جرگہ علی وزیر کی پوری رہائی کا پرزور مطالبہ کرتا ہے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پختون خواہ کی نئے ازلام تمام اختیارات کو پوری طور پر سویلین اداروں کے سپرد کیا جائے اور قانون نافذ کرنے کا سارا انتظام پولیس کی حوالے کیا جائے تین سالوں سے پختون خواہ میں استعماری آڈینس ایکشن ایڈ آف سیول پاور نافذ ہے جس سے صوبے میں عملاً آئین کو موطل کیا گیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاپورجوں میں خطرناک اضافہ دیکھنوں کو ملا ہے عقوبت خانے قائم کیے گئے ہیں جن میں سالوں سے پختونوں کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پختون قومی جرگہ اس استعماری آڈینس کی فوری خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے پختون خواہ کی سرزمین پر جنگی اقتصاد کو فعال رکھنے کیلئے بتخوری کا عمل جاری ہے این پی کی قیادت نے یہاں تک انکشاف کیا کہ پختون خواہ کی موجود وزیر اعلیٰ کئی وزراء سابق گورنر سابق سپیکر طالبان کو بتے دے رہے ہیں سبائی حکومت اور تحریک انصاف آج تک اس انکشاف کی تردید نہیں کر چکی ہے پختون قوم کہ قاتلوں کو حکومت یہ سطح پر بتا دینا ایک قومی جرم اور ریاستی دشتگردی ہے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے کیلئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پختون لاپتہ اپراد مقدمات کو عدالتوں میں پیش کیا جائے جبری گمشدگیوں کا کو قانونا جرم قرار دیا جائے دشتگردوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر مقدمات کرنا انتہائی قابل مزمت عمل ہے ان مقدمات کو فوری طور پر واپس لیا جائے پرامن مظاہرین پر مقدمات کمی سے سابق ہوتا ہے کہ عوام کی احتجاج ریاست اور طالبان ایک دی دیکھ پر ہے من پخپل خاورا آمن بارو آمن بارو من پخپل خاورا آمن بارو آمن بارو مہربانی پشتون قومی امن جرگہ واضح کرتا ہے کہ ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے بجائے دشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں آسکتا اگر کوئی مذاکراتی عمل ہوتا بھی ہے تو صرف اور صرف پارلیمان کی سربراہی اور آئین کی فریم ورک میں قابل قبول ہوگا چونکہ دشتگردی میں بنیادی طور پر پشتون قوم بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہو چکی ہے اسی لئے کسی بھی مذاکرات کے عمل میں پشتونوں کی سیاسی قیادت اور دشتگردی سے متاثرہ خاندانوں کی رائے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی بسورت دیگر ہمیں کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبع کرتا ہے رضا الفاظ ریپیٹ کوم یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبع کرتا ہے کہ مزید پشتون سرزمین پر نو تزویراتی گہرائی کی پالیسی کو برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جنگی اقتصاد کو ریاست کے ساتھ آئین کی صورت میں ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں طالبان کو ریاست کی دفاعی اساسوں کی طور پر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ریاست کی جو ادارے طالبان کیلئے گنجائش ڈونڈتے ہیں وہ ہی عمرانی معاہدے کی تولنے کے ذمہ دار ہوں گے پشتون کوم ریاست کو مزید یہ اجازت ایک دن کیلئے بھی نہیں دے سکتی کہ وہ پختون سرزمین پر ماضی کی طرح ایک بار پھر اپنی رٹ طالبان کے حوالے کر دے پشتون کومی امن جرگہ کو جرگہ بلوچستان کے ظلہ ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پورامن مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے جس میں این پی کے ایک سرگرم نوجوان کارکن خالق داد بابر شہید ہوئے ہیں اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں کی شدید الپاز میں مضمت کرتا ہے اس واقعے کے خلاف ہرنائی میں احتجاجی درنہ جاری ہے آج کا جرگہ ہرنائی درنے کے ساتھ مکمل یقجہتی کا اظہار کرتا ہے اور درنے کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہے وزیرستان دیر سوات ممن اور پختون کواہ کے دیگر علاقوں میں پشتون کوم کے ہزاروں نوجوانوں نے دہشتگردی کے خلاف احتجاجوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ جرگہ قوم کے ان باشعور پررندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنی سرزمین کی ملکیت کا دعوی اس سے بھی مؤثر انداز میں کریں گے یہ باشعور نوجوان ہی اپنی بقاہ کو یقینی بنا سکتے ہیں پختون کواہ کے مختلف علاقوں میں تارگٹ کلنگ کی واقعات نے ایک معمول کی شکل اختیار کر لیا ہے ہمارے باشعور اور تعلیمیات نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قاتلوں کو ہمیشہ نامعلوم کے پردے میں چھپایا جا رہا ہے پختون کو مجرگہ واضح کرتا ہے کہ ہماری لیے نامعلوم ہماری لیے نامعلوم کا جواز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہم تارگٹ کلنگ کے ہر واقعے کے ذمہ دار ریاست کو ٹہراتے ہیں ایک منتخب پختون ایمینے علی وزیر ڈیر سال سے سلاحوں کی پیچھے پڑے ہیں ریاست کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی انتقامی ہے جس میں پشتون دشمنی کا انصر بڑا واضح ہے علی وزیر ریاستی دشتگردی کی خلاف ایک توانہ آواز ہیں ان کا خاندان دشتگردوں کے ہاتھوں اجڑ گیا ہے انصاب پراہم کرنے کے بجائے ان کو احتجاج کرنے پر انتقام کا نشانہ بنایا بنانا ناقابل برداش ہے پشتون قومی جرگہ علی وزیر کی پوری رہائی کا پرزور مطالبہ کرتا ہے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پختون خواہ کی نئے ازلام تمام اختیارات کو پوری طور پر سویلین اداروں کے سپرد کیا جائے اور قانون نافذ کرنے کا سارا انتظام پولیس کے حوالے کیا جائے تین سالوں سے پختون خواہ میں استعماری آڈینس ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور نافذ ہے جس سے صوبے میں عملاً آئین کو موطل کیا گیا ہے اور انسانی حقوق کی خلافورجوں میں خطرناک اضافہ دیکھنوں کو ملائے عقوبت خانے قائم کیے گئے ہیں جن میں سالوں سے پشتونوں کو بدترین تارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پشتون کو میجرگاہ اس استعماری آڈینس کی فوری خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے پختون خواہ کی سرزمین پر جنگی اقتصاد کو فعال رکھنے کیلئے بتخوری کا عمل جاری ہے این پی کی قیادت نے یہاں تک انکشاف کیا کہ پختون خواہ کی موجود وزیر اعلیٰ کئی وزراء سابق گورنر سابق سپیکر طالبان کو بتے دے رہے ہیں صوبائی حکومت اور تحریک انصاف آج تک اس انکشاف کی تردید نہیں کر چکی ہے پشتون قوم کہ قاتلوں کو حکومتی سطح پر بتا دینا ایک قومی جرم اور ریاستی دشتگردی ہے یہ جرگاہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے کیلئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے یہ جرگاہ مطالبہ کرتا ہے کہ پشتون لاپتہ اپراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے جبری گمشدگیوں کا کو قانونا جرم قرار دیا جائے دشتگردوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر مقدمات کرنا انتہائی قابل مزمت عمل ہے ان مقدمات کو فوری طور پر واپس لیا جائے پرامن مظاہرین پر مقدمات کا میں سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام کی انقلاب ریاست اور طالبان ایج دی دیکھ پر ہے من پخپلہ خاورہ آمن بارو آمن بارو من پخپلہ خاورہ آمن بارو آمن بارو مہربانی پشتون قومی امن جرگاہ واضح کرتا ہے کہ ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے بجائے دشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں آسکتا اگر کوئی مذاکراتی عمل ہوتا بھی ہے تو صرف اور صرف پارلیمان کی سربراہی اور آئین کی فریم ورک میں قابل قبول ہوگا چونکہ دشتگردی میں بنیادی طور پر پشتون قوم بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہو چکی ہے اسی لیے کسی بھی مذاکرات کے عمل میں پشتونوں کی سیاسی قیادت اور دشتگردی سے متاثرہ خاندانوں کی رائے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی بصورت دیگر ہمیں کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبخ کرتا ہے رضا الفاظ ریپیٹ کوم یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبخ کرتا ہے کہ مزید پشتون سرزمین پر نو تزویراتی گہرائی کی پالیسی کو برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جنگی اقتصاد کو ریاست کے ساتھ آئین کی صورت میں ہمارا جو امرانی معاہدہ ہے اس میں طالبان کو ریاست کی دفاعی اثاثوں کی طور پر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ریاست کی جو ادارے طالبان کیلئے گنجائش ڈونڈتے ہیں وہ ہی امرانی معاہدے کی تولنے کے ذمہ دار ہوں گے پشتون قوم ریاست قوم مزید یہ اجازت ایک دن کیلئے بھی نہیں دے سکتی کہ وہ پختون سرزمین پر ماضی کی طرح ایک بار پھر اپنی غٹ طالبان کے حوالے کر دے پشتون قوم جرگہ بلوچستان کے ظلہ ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پورامن مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے جس میں این پی کے ایک سرگرم نوجوان کارکن خالق داد بابل شہید ہوئے ہیں اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں کی شدید الپاز میں مضمت کرتا ہے اس واقعے کے خلاف ہرنائی میں احتجاجی درنے کے ساتھ مکمل یقجہتی کا اظہار کرتا ہے اور درنے کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہے وزیرستان دیر سوات ممن اور پختون خواہ کے دیگر علاقوں میں پشتون قوم کے ہزاروں نوجوانوں نے دہشتگردی کے خلاف احتجاجوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ جرگہ قوم کے ان باشعور پررندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنی سرزمین کی ملکیت کا دعویہ اس سے بھی موثر انداز میں کریں گے یہ باشعور نوجوان ہی اپنی بقا کو یقینی بنا سکتے ہیں پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں تارگیٹ کلنگ کی واقعات نے ایک معمول کی شکل اختیار کر لیا ہے ہمارے باشعور اور تعلیمی آپتہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قاتلوں کو ہمیشہ نامعلوم کی پردے میں چھپایا جا رہا ہے پختون کو میجرگ واضح کرتا ہے کہ ہماری لئے نامعلوم ہماری لئے نامعلوم کا جواز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہم تارگیٹ کلنگ کے ہر واقعے کے ذمہ دار ریاست کو ٹہراتے ہیں ایک منتخب پشتون ایمین علی وزیر ڈیر سال سے سلاحوں کی پیچھے پڑے ہیں ریاست کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی انتقامی ہے جس میں پشتون دشمنی کا انصر بڑا واضح ہے علی وزیر ریاست دشتگردی کے خلاف ایک توانہ آواز ہیں ان کا خاندان دشتگردوں کے ہاتھ اجڑ گیا ہے انصاف پراہم کرنے کے بجائے ان کو احتجاج کرنے پہ انتقام کا نشانہ بنانا ناقابل برداش ہے پشتون قومی جرگہ علی وزیر کی پوری رہائی کا پرزور مطالبہ کرتا ہے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پختون خواہ کی نئے ازلام میں جن میں سالوں سے پشتون کو بدترین تیارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پشتون قومی جرگہ اس استعماری آرڈیننس کی فوری خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے پختون خواہ کی سرزمین پر جنگی اقتصاد کو فعال رکھنے کیلئے بتخوری کا عمل جاری ہے این پی کی قیادت نے یہاں تک انکشاف کیا کہ پختون خواہ کی موجود وزیر اعلی کئی وزراء سابق گورنر سابق سپیکر طالبان کو بتے دے رہے ہیں صبح حکومت اور تحریک انصاف آج تک اس انکشاف کی تردید نہیں کر چکی ہے پشتون قوم کے قاتلوں کو حکومت یہ سطح پر بتا دینا ایک قومی جرم اور ریاستی دشتگردی ہے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پشتون لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے جبری گمشدگیوں کا کو قانون جرم قرار دیا جائے دشتگردوں کے خلاف احتجاج کرنے وحالوں پر مقدمات کرنا انتہائی قابل مزمت عمل ہے ان مقدمات کو فوری طور پر واپس لیا جائے پرامن مظاہرین پر مقدمات کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام احتجاج ریاست اور طالبان ایس دی دی خر ہے من پخپل خاورا آمن مہربانی پشتون قومی امن جرگا واضح کرتا ہے کہ ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی لانے کے بجائے دشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں آسکتا اگر کوئی مذاکرات عمل ہوتا بھی ہے تو صرف پارلیمان کی سربراہی اور آئین کی فریم پشتون قوم بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہو چکی ہے اسی لئے کسی بھی مذاکرات کے عمل میں پشتون کی سیاسی قیادت اور دشتگردی سے متاثرہ خاندانوں کی رائے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی بصورت دیگر ہمیں کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبع کرتا ہے ردال پاد ریپیٹ کوم یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبع کرتا ہے کہ مزید پشتون سرزمین پر تزویرات گہرائی کی پالیسی کو برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جنگی اقتصاد کو ریاست کے ساتھ آئین کی صورت میں ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں طالبان کو ریاست کی دپائی اساسوں کی طور پر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ریاست کی جو ادارے طالبان کیلئے گنجائش ڈونڈتے ہیں وہ ہی عمرانی معاہدے کی تولنے کے ذمہ دار ہوں گے پشتون قوم ریاست کو مزید یہ اجازت ایک دن کیلئے بھی نہیں دے سکتی کہ وہ پختون سرزمین پر ماضی کی طرح ایک بار پھر اپنی رٹ طالبان کے حوالے کر دے پشتون قوم یامن جرگہ جرگہ بلوچستان کے ذلہ ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کارکن خالقداد بابر شہید ہوئے ہیں اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے اس واقعے کے خلاف ہرنائی میں احتجاجی درنہ جاری ہے آج کا جرگہ ہرنائی درنے کے ساتھ مکمل یجہتی کا اظہار کرتا ہے اور درنے کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتا ہے وزیرستان دیر سوات ممن اور پختون خواہ کے دیگر علاقوں میں پختون قوم کے ہزار نوجوان نے دیشت گردی کے خلاف احتجاج کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ جرگہ قوم کے ان باشعور پررندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی بقا کو یقینی بنا سکتے ہیں پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں تارگیٹ کلنگ کی واقعات نے ایک معمول کی شکل اختیار کر لیا ہے ہمارے باشعور اور تعلیمیاب تان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قاتلوں کو ہمیشہ نامعلوم کے پردے میں چھپایا صورت قابل قبول نہیں ہم تارگیٹ کلنگ کے ہر واقعے کے ذمہ دار ریاست کو ٹہراتے ہیں ایک منتخب پشتون ایمین علی وزیر ڈیر سال سے سلاحوں کی پیچھے پڑے ہیں ریاست کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی انتقامی ہے جس میں پشتون دشمنی کا انصر بڑا واضح خاندان دشت گردوں کے ہاتھ اجڑ گیا ہے انصاب پراہم کرنے کے بجائے ان کو احتجاج کرنے پہ انتقام کا نشانہ بنانا ناقابل برداش ہے پشتون قومی جرگا علی وزیر کی پوری رہائی کا پرزور مطالبہ کرتا ہے یہ جرگا مطالبہ کرتا ہے کہ پکتون خواہ کی نئے ازلام تمام اختیارات کو پوری طور پر سویلین اداروں کے سپرد کیا جائے اور قانون نافذ کرنے کا سارا انتظام پولیس کی حوالے کیا جائے تین سالوں سے پکتون خواہ میں استعماری آڈینس ایکشن ایڈ آف سیول پاور نافذ ہے جس سے صوبے میں عملا آئین کو موطل کیا گیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف جو میں خطرناک اضافہ دیکھنوں کو ملائے عقوبت خانے قائم کیے گئے ہیں جن میں سالوں سے پشتون کو بدترین ٹیارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پشتون کو میجرگا اس استعماری آڈینس کی فوری خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے پشتون خواہ کی سرزمین پر جنگی اقتصاد کو فعال رکھنے کیلئے بتخوری کا عمل جاری ہے این پی کی قیادت نے یہاں تک انکشاف کیا کہ پشتون خواہ کی موجود وزیراع کئی وزراء سابق گورنر سابق سپیکر طالبان کو بتے دے رہے ہیں صبح حکومت اور تحریک انصاف آج تک اس انکشاف کی تردید نہیں کر چکی ہے پشتون قوم کے قاتلوں کو حکومت سطح پر بتا دینا ایک قومی جرم اور ریاستی دشتگردی ہے یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لئے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے یہ قرار دیا جائے دشتگردوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر مقدمات کرنا انتہائی قابل مزمت عمل ہے ان مقدمات کو فوری طور پر واپس لیا جائے پرامن مظاہرین پر مقدمات کمیٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام انقلاب ریاست اور طالبان ایک دی بی خر ہو موسیقی